موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام ہے محمد امیر حمزہ آج ہم آئے ہیں جی سرگودہ کی ایک نئی چیزیوں کے سرگودہ میں نہیں کھلی مٹکہ بریانی ٹرائے کرنے یہ ایک دکان ہے کافی اچھا معوول ہے یہاں پہ اس کا نام کیا ہے اٹھارہ بلاک میں جو ہے رفیقہ میڈیکل کمپلیکس کے ساتھ بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ وہاں سے کسی سے بھی آگر اگر آپ پوچھیں گے کہ مٹکہ بریانی کہاں پہ ہے نئی شاک کھلی ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ مٹکہ بریانی یہاں پہ آج ہم آئے ہیں یہ ٹرائے کرنے کے لیے دوست میں مجھے میسج کر کے ریکمینڈیشن دی ہے کہ مٹکہ بریانی ضرور ٹرائے کریں تو میں نے کہا آپ کو اس کا ریویو دیا جائے جب آپ ان کے پاس آتے ہیں بوائل رائس انہوں نے کار کے رکھیوں میں اس کے اوپر پھر وہ اپنا مسالہ ڈالتے ہیں پھر وہاں سے لیگ پیس اٹھا کے ڈالتے ہیں پھر اس کے اوپر کوئی رائسہ وغیرہ وہ جو ہے انہوں نے بنایا وہ بوٹل کے اندر وہ ڈال کر رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر دوبارہ چاوڑ ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ اس کی اطمتہ تیہ درت ہیں اس کی بریانی کی لگاتے رہتے ہیں جس طرح کے تیہ لاغری ہوتی ہیں مطلب کہ دیکھنے میں بڑا ہی شاندار مہول ہے پھر اسے مٹکے کے اوپر آلومینیم کی شیٹ سے اسے باندھی کرتے ہیں اور پھر اسے آگ کے اوپر رکھتے ہیں گلنے کے لیے تو ابھی ہم نے انہیں آرڈر دیا کہ ہماری کلو بریانی لیے ہیں جو بریانی آتی ہے تو آپ کو دیکھاتے ہیں کہ کیس طرح کیا ہے کیا سای ڈیسٹ ہے ہاں جی تو مٹکا ہمارے پاس آ گیا تیار ہو گئے دقریباً دس سے پندرہ منٹ لگے ہیں جی تیار ہونے میں تو مٹکا ہمارے پاس آ گیا ابھی اسے کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حساب کتاب ہے اوہ اوہ گرم ہے بھائی جان زبردست قسم کا لگر ہے جو یہ اوے ہوئے ہاں جی تو مٹکا بریانی آ گیا ہے پھر انہوں نے ٹرے میں ہمیں نے کھال کے دیا کہ آسانی سے ہم کھا سکھیں لیکن میں انہوں نے کہہ رہا تھا کہ ہم مٹکے میں کھاتے ہیں لیکن یہ ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر ٹرے کے اندر نکلوا لیا ہے کھلو کافی کونٹیٹی تو بڑی اچھی ہے ان کی کھلو کونٹیٹی ہے دو تین لوگوں کے لیے تو کافی ہے میرے خیال سے ابھی کھا کے دیکھیں گے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے فل کلر فل بریانی ہے ییلو کلر ہے بھوس کا نام کیوں انہوں نے جو اوپر کلر ڈالا ہے میرا خیال ہے زردہ اس کا کلر ہے ییلو اور مسالہ ہے اور بوائل چاول ہیں تو ابھی کھا کے دیکھیں گے کہ یہ ہے کس طرح کا یا مزے کی بھائی بڑی مزے کی بریانی ہے میں نے ریویو ایک دیکھا ہے ویسے ہی فیس بک کے اوپر پوست لگی ہوئی تھی اس نے بڑا عجیب سا ریویو دیوا تھا لیکن بریانی بڑی مزے کی ہے سپائسیز آ رہے ہیں سپائسی تھوڑی زیادہ ہے ہم سپائسی میں اتنا زیادہ کھاتا نہیں سپائسی تھوڑی زیادہ لیکن مسالہ جو انہوں نے ڈالا ہے مطلب جس مسالے کی یہ تہہ لگاتے ہیں اس کا کافی اچھا ڈیسٹ آ رہا ہے ایک اور بائٹ لیں گے یہ لگائیں گے ساتھ لیگ پیس ساتھ میں مسالہ لگائیں گے شاول لگائیں گے اور کھا کے دیکھیں گے کیسا ہے مزے دار یار بڑی اچھی ایک چیز ہے اب اسے اب مطلب ہی سپائسی زیادہ ہیں سپائسی چھوڑے زیادہ ہیں لیکن اس طرح کے نہیں ہے کہ آپ کے گلے کو جا کے لگ رہے ہوں مطلب کہ سپائسی ہیں لیکن تیس اس کا اچھا ہے کہ آپ آرام سے اسے کھا سکیں آپ کے گلے میں نہیں لگ رہے ہیں اب اسے رائتے کے ساتھ ٹرائے کریں گے اچھوڑا سا رائتہ ڈالیں گے رائتہ ڈالیں گے ذرا پھر اس کی ایک رائتے کے ساتھ بھرکی بھرائیں گے کہ رائتے سے ساتھ کیا گیم اٹھا رہا ہے یہ دیکھیں گے اسے رائتے کے ساتھ زیادہ مزا کروا رہا ہے کیونکہ رائتہ اس کے سپائسیز کو تھوڑا مائلڈ کر رہا ہے تو رائتے کے ساتھ اسے کھانے کا اپنا سوائگ ہے تو یہ آپ آ کے ضرور ٹرائے کریں بڑی ایک اچھی چیز ہے سرگوزہ میں مٹکہ برینی ہائیلی ریکومینڈیڈ ہے اچھا ڈیسٹ ہے فیس بک پہ اکر کافی اس کے ریویوز آ رہے ہیں فیس بک پہ اس کے کافی ریویوز آ رہے ہیں کہ مطلب اچھی نہیں ہے لیکن بھائی میرے خیال سے اچھی ہے اگر کسی کا اپنا پہمنا اپینی ہے نا میرے خیال سے بڑی اچھی برینی یہاں پہ انہوں نے ٹاماتر ڈال لیا تھے میرا خیال ہےrise اچھی stabilized الاپری میرے خوال حمصہ اس کے اوپر ٹاماتر لگائیں بد ♥ موامل τη کے ساتھ لگا کے ذرا چیٹ کریں گے بھائی بھائی اخیر جہاں پہ جو جو چیز آپ اس کے اوپر ایڈ کریں رائتہ ایڈ کیا اس سے زیادہ مزہ کروایا ہے تمہارٹر ایڈ کیا اس سے زیادہ مزہ کروایا بھائی بہت ایک اچھی نسلی قسم کی بیٹھانی ہے کمال کی بھائی رائتہ اور ٹوماٹر نے مزہ یہاں پہ کروایا ہے لازمی یہاں پہ آکے ٹرائی کریں میری درستہ تو یہ بریانی بھائی سرگدہ کی اچھی بریانیوں میں سے ایک بریانی ہے آکے لازمی ٹرائے کریں جس جس نے بھی تاکہ ٹرائے نہیں کیوئی تو ایک بڑی اچھی چیز آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے چیسو گرام میں بھی آئے اور ہزار گرام میں بھی آئے مطلب ایک کلو میں بھی آئے تو آکے آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کے پہ ٹرائی کرتا ہے کتنے لوگ ہیں بریانی لگوائیں اور اسے انجوائے کریں ویڈیو آپ کا پسان دائی ہے تو لازمی لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ یہاں پہ سے یہاں پہ کوئی سرگدہ میں ہے اور اسے کچھ اچھے کھانوں کا پتہ ہے یا اسے اس طرح کیا کھانا پتہ ہے جس کی ویڈیو آنی چاہیے تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں کہ ہم اس کا ریویو بھی کر سکیں